اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات السلام علیکم میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ حضرات سے اس عید کی موقع کو پر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کا رمضان ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ ہمارے پورے شہر نے و پورے ملک نے کس طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں لاشوں کو اٹھایا ہم نے اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو جس طریقے سے کھویا ہے ہمارے قلب کے اوپر ہمارے دل کے اوپر ایک زخم ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے مولا کا انیس و اکیس رمضان کا تعبود بھی نہیں اٹھا پائیں لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ عید سادگی سے منائیں عید میں کوشش اس بات کی کریں کہ نیا لباس نہ پہن کے وہ پیسہ اگر سے کسی غریب تک پہنچا دیں اور جو فطرے کا پیسہ ہے کیونکہ فطرہ واجب ہے جو واجب عمل ہے وہ ضرور ہونا چاہیے بارال جو ہمارے اوپر رسومات ہیں جو پوری طریقے سے حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں اس سے کم سے کم اس ورحس پر حیث کرنا چاہیے ہے اور ہمیں نماز عید الفطر کو ادا کرنا چاہیے ہے فطرے کو دینا چاہیے ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے ہے یہی عید کا میسیج ہے کہ تم اس عید الفطر کے موقع کو اوپر بہترین عید تمہاری وہ ہے کہ تمہارا پلوسی بھوکا نہ سوئے تمہارا پلوسی بیمار نہ ہو تمہارا پلوسی کسی غم میں مفتلا نہ ہو کم سے کم اس کی خبرگیری کرتے رہو یہی اللہ کا میسیج ہے یہی اسلام کا میسیج ہے یہی محمد وعال محمد علیہ السلام کا میسیج ہے لہذا آپ کم سے کم اس عید کے موقعوں پر اس بات کو ضرور یاد کریں کہ آپ عید ضرور منائیں نماز عید الفطرہ دا کر کے فطرہ دے کے مگر کوشش اس بات کی کریں کہ کوئی بھوکا نہ رہنے پائے کیونکہ آپ نے رمضان کے تیز دن روزے رکھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایسا سے بھوک کیا ہوتا ہے وہ علاوہ کسی مذہب کا ہو وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک بار سوچ لیجئے کم سے کم کہ ہمارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور بھوک سے ان کے موں کھلے ہیں تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا لہذا ایسی عید کے موقعوں پر پھر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ضرور انسانیت کی مدد کریں یہی ہماری آپ کی سب کی عید ہے